بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم ا بامی مصال اور ان کے احل کے ساتھ میں طاہر میرے ساتھ آج سٹوٹیو میں موجود ہیں یونس شاہد صاحب بازپورز کے چیف اٹیٹر ہیں یونس شاہد صاحب کیا حال ہے آپ اسے چھکر آپ ستھکر ہیں الحمدلہ اللہ کا شکر ہے اور یونس شاہد صاحب کے ساتھ آپ کو ملک رفض عبیر صاحب یتے نظر آرہے ہوگی ملک رفض عبیر صاحب کیا حال ہے روزنامہ رٹ اور اور ایچ ڈی کے جو ہے وہ ایڈیٹر ہے کیا حال ہے ملک روب زبیر صاحب اور میرے ساتھ جہیں وہ باز پرس سوشل میڈیا کے ایڈیٹر اور تجزیہ نگار موجود ہیں رستم رستم کیا حال ہے آپ نے چیک ہے ناظرین اگرامی ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ انتہائی اہم موضوع ہے وہ ہیں صحافیوں کے مسائل اور صحافیوں کو درپیش مسائل کے متعلق آج ہم بات کرنا چاہیں گے امید ہے کہ آپ لوگ اپنی رائے سے بھی ہمیں آگاہ کریں گے یونی شاید صاحب سب سے پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے اس صحافیوں کو آپ کے خیال میں جو سب سے زیادہ مسائل درپیش ہیں ان میں سے سہر فرست کون کون سے مسائل ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چونکہ میرا بھی اکپیشن جو ہے وہ صحافت ہے میں صحافت ہے رلیٹڈ ہوں جو مسائل کی نشاندے ایک پریمری سطح کا جرنلیس یہاں صحافی کر سکتا ہے اور وہی مسائل کو بیان بھی کر سکتا ہے چونکہ اس کو عملی طور پر مسائل کا سامنا ہوتا ہے چیف ایڈیٹر یا اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو اس قدر مسائل نہیں ہوتے جس قدر ان کے آگے رپورٹرز کو ہوتا ہے جو علاقے میں ورکنگ پوزیشن میں ہوتے ہیں جن کو ورکنگ جرنلسٹ کہا جاتا ہے علاقے کے مسائل جو ہیں جو سب سے پہلے جو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ ابھی بھی پنجاب میں جاگیر دارانہ نظام ہے آپ کسی کے خلاف خبر لگائیں کسی کے سٹوری چلائیں یا کسی کے جرائم سے پردہ اٹھائیں یقین کر وہ سب سے پہلے آپ کے جان کے درپے ہوں گے سب سے پہلے آپ کو تمکیہ ملے گی سب سے پہلے آپ کے خلاف کاروائی ہوگی جب وہ آپ کے خلاف کاروائی کریں گے یا آپ کو ٹرینڈ کریں گے تو نہ تو پولیس آپ کو شیلٹر دیتی نظر آگی نہ انتظامی آپ کو شیلٹر دے گی اور سب سے پہلے کر جو ہمارے میڈیا ہاؤسل ہیں ہمارے میڈیا ہاؤسل جہاں پر ہمارے چیف ایڈیٹر پیٹر سے ہمارے ادارے کے ہیڈ پیٹر سے ان کو چاہیے کہ ان مسائل پر سب سے پہلے اپنا جو رپورٹر ہے جو آپ کو سٹوری دیتا ہے جو آپ کو علاقے سیچوئیشن سے مطلع کر رہے ہیں اس کی دادرست سیکھ رہے ہیں بھائی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں آپ کی طرف کوئی ہاتھ بڑھائے گا ہم سب سے پہلے اس کا ہاتھ روکیں گے انتظامیہ کے ساتھ مثال پر ڈسٹرک سطح پر ہم لوگ بیٹھے ہیں اگر ہمارے کسی علاقائی صحافی کوئی مسئلہ ہوتا ہے کوئی اس کو تنگ کرتا ہے یا وہ کسی جرائم سے پردہ اٹھاتا ہے اس کو کوئی تھیڈ ملتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں حرکت میں آنا چاہیے ڈی پیو کے پاس جائے ڈی سی کے پاس جائے جس متعلقہ شعبے سے وہ ریلیٹڈ تھیڈ آ رہے ہیں اس کی روک تھا ہم کی دار دا کری اس سے نہ صرف ہمارے صحافیوں کا حوصلہ پڑے گا بلکہ نئے لوگوں کو بھی اس فیلڈ میں آنے کا موقع ملے گا یار دیکھو ان کا ادارہ کس طرح ان کو شیلٹر مویا کر رہا ہے کس طرح ان کی مدد کر رہا ہے اور کس طرح کو گائیڈ دے رہا ہے بلکہ آپ کے خیال میں صحافیوں کو زوہے وہ نہ تو انتظامیہ شیلٹر دیتی ہے اگر وہ کسی بھی مسائل کا شکار ہو جائے نہ عوام زوہب ان کے ساتھ ہوتی ہے اور سب سے بڑی بات کہ جس ادارے میں وہ کام کہہ رہے ہوتے ہیں وہ ادارہ بھی اسے مو موڑ لیتا ہے ملک رفض بیر صاحب آپ کی مرشاللہ صحافت پر بہت گریب ہے آپ سے بھی میں یہی اہم سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ کے خیال میں صحافیوں کو جو مسائل پیش آرہے ہیں انہیں صحافیوں پر بہت گریبتے ہیں دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ سچ لکھنے کی پداشت میں سچ بولنے کی پداشت میں اکثر صحافی قتل ہو جاتے ہیں اکثر صحافیوں پر مقدمات درج ہو جاتے ہیں اکثر صحافیوں کو بھاگنا پڑتا ہے اگر آپ کسی بھی طاقتور یہ ایک جہاد ہے جو جہاز فی سے بھی لیلہ عام کر رہے ہیں اگر کسی بھی طاقتور کے خلاف جب ہی آپ لکھتے ہیں اسی وقت وہ آپ کے گھر تک پہنچ جاتے ہیں آپ کو دھمکیاں وصول ہونا شروع ہوجاتی ہیں آپ کی جان خطرے میں آ جاتی ہے اگر آپ حکومتی اداروں کے خلاف جاتے ہیں زیری بات ہے صحابی نے سچ لکھنا ہے جب وہ سچ لکھتا ہے تو حکومتی اداروں کی طرف سے مختی وحفی آرز درج کی جاتی ہیں یا کار سرکار میں مداخلت کے ایف ایجار درج کر کے صحابیوں کو پریشان کر جاتا ہے صحابت میں سمجھتا ہوں ایک ایسا پیشہ ہے اس وقت جو مادے کا یعنی پیسے کا زمانہ ہے جس میں ہر بندے کو اپنی جو ہے گھر کی فکر ہے ہر بندے کو یہ فکر ہے کہ اپنا گھر کیسے چلانا ہے ایسے دور میں صحابی خود اپنے کام کرتے ہیں گھر چلانے کے لیے مزدوری کرتے ہیں اور ساتھ میں وہ صحابت کرتے ہیں مزدوری ان کو اس لیے کرنی پڑتی ہے کہ نہ ہی حکومتی سطح پر کوئی ازادیہ ان کو دیا جاتا ہے نہ ہی کوئی اخبار یا ٹیلیویزن کا ادارہ لوکل سطح پر اپنے جو چھوٹے رپورٹلز ہوتے ہیں ان کو نہ ہی کوئی تنخواہ وغیرہ دی جاتی ہے بلکہ سپورٹی کے ماد میں انہیں کہا جاتا ہے کہ ہزارہ روپیہ جو ناقابلیں واپسی فیس ہے وہ جمع کروائیں تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کوئی بھی بڑا دارہ جو ہے وہ مجھے اس وقت تک جو ہے نمید کی نہیں دے گا جب تک میں جی اچھی رقم جو ہے سکولٹی کی ماد میں نہ دوں جب ہم فری اف کاسٹ کام کر رہے ہیں پھر وہ سکولٹی بھی کی ماد میں دیں پیپرز لگوانے ہیں یا ٹیلیویزن کے اور جو اخراجات وہ ایڈ وغیرہ وہ بھی ہماری تمہاری ہوتی ہے اور اوپر سے عوام جو ہے عوام ہمیں کیا خطاب دیتی ہے جو وہ آپ کو پتہ ہی ہے میں تو یہ استعمال نہیں کروں گا کیونکہ جو ہے اتنی سخت مزدوری کر کے پھر جو ہے وہ صحافت کرنا میں نہیں سمجھتا کہ جہاں سے کام ہے اس وقت کے زمانے میں سچ جو ہے بولنا اتعای مشکل کام ہے بلکل ابھی میں آپ دونوں احباب سے ایک اور ہم سوال کریں یونس صاحب سے پوچھنا چاہوں گا صحافی کہاں سکھائے ایک اہم سوال ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ اس کا مجھے مناسب جواب دیں گے اوان کو مناسب جواب دیں گے صاحب ہی کہاں سکھائے اصل میں جب سے پاکستان میں صحافت شروع ہوئی ہے یا اخباری سنت بڑی ہے یا الیکٹرونکس میڈیا آیا ہے تو بدکسپ سے پاکستان پورے میں جو ورکنگ جنرلیسٹ ہیں ان کی تنخواہیں نہیں ہوتی مثلا اسلام آباد الیکٹرونکس میڈیا ہے کوئی اینیوان ٹی وی چینل کو لے لیں اس کے جو ریلیٹڈ کیمرا میں نے جو سپریم پورٹ کی بیٹ کو کر رہے ہیں یا پارلیمنٹ بیٹ ان کی تو تنخواہیں ہیں لیکن جو ان کے بورے پاکستان کے ازلاع میں تائنات ہیں ان کے رپورٹرز ان کی تنخواہ نہیں ہیں اور یہاں سے بدکسپ کا سفر شروع ہوتا ہے میرے یہ ساتھ اسفند یارامو صاحبہ انہوں نے ایک ساتھ میسج بھی بھیجائے کہ صحافی پیسہ کہاں سے کماتے ہیں اس کا سمپلی سا یہ جواب ہے کہ سارے صحافی پیسہ نہیں کماتے ہیں یہ جو فیلڈ میں ورکر ہیں میں اخباری سنت کی بات کرتا ہوں اخباری سنت سے دو طرح سے صحافی کو رلیف ملتا ہے ادارے کی طرف سے سب سے پہلے تو اسے اخبار میں کمیشن ملتا ہے مثال کے طور پر اخبار کے قیمت دس رفعہ تو فورٹی پرسنٹ ادارہ اس کو کمیشن دیتے ہیں یعنی ادارہ اس کو چھین پر کمیشن دیتے ہیں اگر اخبار بیچے دو دوسرا اس کو کوئی ایڈ بلتا ہے کوئی اشتیار اینی ون ملتا ہے تو اس میں سے 30% اس کو کمیشن دیا جاتا ہے اس کے علاوہ جو وہ علاقے میں رہ کر اگر کوئی صحافی سارے صحافی سارے صحافیوں پر ایک لیبل نہیں لگایا جا سکتا ہے کہ وہ برے کماش سے تل رکھتے ہیں یا بلیک میل رہے ہیں میں نے انتہائی اچھے اتنے پڑے لکھروں اچھے اور نیس صحافی دیکھیں یقین کریں ان کی ساری عمر صحافت میں گزر گیا کوئی ان پر انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے اس نے ساری عمر میں کسی کو بلیک میل کیا یا کسی کو ٹھیٹ کر کے اس نے پیسک مجھائے ہاں سب شعبے میں پاکستان جساں دوسرے شعبے میں اچھے لوگ بھی ہیں برے لوگ بھی ہیں اس طرح صحافت میں بھی چاند ایک لوگ ایسے آگے ہیں جن کے نام کے ساتھ وہ بلیک میلر کا لفظ لگا تو لوگوں نے سب پر وہ لیبل لگا دی لیکن میں سمتا ہوں اچھا ہمیشہ ہمارا دین بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں اچھائی کا جو پیل ہوئے اس کو پکڑنا چاہیے اچھائی کو مدد نظر رکھنا چاہیے ایک ہمارے دوست تھے میاں صلی اللہ علیہ وسلم صاحب وہ اسلام آمباد سے مشرف دور میں ایم این نے سیلیکٹ ہوئے تو ان کے پاس بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا کہ یار ایک انسان میں اگر سو سوری نانوے برائیاں ہوں ایک خوبی ہو تو آپ اس کی خوبی کو ڈسکاس کریں جب آپ اس کی خوبی کو ڈسکاس کریں گے تو وہ ضرور سوچے کہ میرے پاس گربان میں نانانوے برائیاں ہیں ایک خوبی لیکن لوگ میری خوبی کو مدد نظر آگے تو وہ نانانوے برائیاں جو اپنی چھوڑ دے گا اگر اس کے پاس نانانوے خوبیاں ہیں اور ایک برائیاں ہیں تو ہم واشنگ começے پتھا کیا کہتے ہیں اس برائی کو ڈسکاس کرتے ہیں اس کی 99 خوبیاں بھی چھوڑ دیتا ہے اسلام کا بھی ہمیں یہ درست ہے کہ آپ لوگوں کی جو اچھائی کا پہلو ہے اس کو ڈسکاز کریں اس کو پروموڈ کریں یقین کریں اس سے ایک تو سب سے پہلا جو ہوتا ہے معاشر کے اندر اس سے ریلیشنشپ میں بڑا اچھا اثر پڑتا ہے یار دیکھو میری اس اچھائی کو اس نے کتنا پروموڈ کیا ہے میری اس اچھائی کے پہلو کے اس پگڑا ہے میری تمام برائیوں کے اس نے اگنور کر دیا ہے تو بات یہ کر رہا تھا کہ پاکستان میں تاحال اخباری سنت لے لے یا الیکٹرانک میڈیا کی سنت لے لے جو ورکنگ جیرلیشن فیلڈ میں ان کی ترخواہ نہیں بدقسم دی ہے یا ہماری حکومتوں کا کردار نہیں ہے یا ہمارے بڑے جو میڈیا آسٹ بیٹھے ہیں ان کا کردار نہیں ہے ان کی عامدنی عربوں میں بلکہ خربوں میں ان کی عامدنی ہے لیکن ان کا فیلڈ میں اور یہی لوگ ریڑ کی ہڈی ہوتے ہیں کس بھی سنت کے یہی ان کو سٹوریاں دیتے ہیں یہی ان کے علاقے کے مسائل سے آگائی دیتے ہیں یہی لوگ ان کے ہر پروگرام کو پرموٹ کرتے نظر آتے ہیں رسطم میرا آپ سے بھی ہی سوال ہے کہ آپ اس کی عامدنی صحافیوں کو کون سے مسائل در پیش ہیں آپ تمام عباب سے بھی بزاری شیئے کروں گا سب سے پہلے کہ وقت کی نزاگت کو مندر نظر رکھتے میں مختصر بستگو کریں کیا مسائل در پیش ہیں آپ کو ایک بہت اچھی بات کیا ہے علی مرشاہ صاحب نے اور ملدور صاحب نے ترجوانی کیا ہے جو نوجوان صحافت میں آ رہے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو نوجوان جو نوجوان صحافت میں آ رہے ہیں وہ جذبہ کے ساتھ ہوں نوجوان نئے صحافی وہ جذبہ کے ساتھ ہوں ان کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم عبامی مسائل کو اجابد کریں بسی کساور ظلم زیادی ہو رہی ہے کسی غریب کے ساتھ کی ظلم ہو رہا ہے ہم اس کو جاگر کریں اللہ کام ترکن چاہیں لیکن میں یہاں تب میں نے کافی چیزیں یہاں دیکھی ہیں کہ جب وہ کسی کی درجمانی کارج ہو رہتے ہیں تو ان کی بات کوئی دبا دیا جاتا ہے ایک چیف و ڈیڈر ہے وہ ایک دارہ چلا رہا ہے ایک اتبار کا مالک ہے وہ ایک دارہ چلا رہا ہے اس کی تو چلوں اپنے اخراجات ہیں وہ اپنے کار رہے ہیں لیکن ایک ریکوڈر ہے وہ سارا دن جیسے بھی وہاں کرتا ہے وہ اپنا نیوزہ کٹھی کرتا ہے وہ جیسے بھی اپنا کارکشان کو لے کے آتا ہے آپ اس میں لے کے آتا ہے وہ اس کے خاص دس خبریں ہیں میرے کے خاص سے اس کی آتا ہے جب وہ خبریں جیپ و ڈیڈر پڑھتے ہیں ٹھیک ہے وہ کہتا ہے اس کی بھی نہیں لگانی ہے اپنی مرضی سے لگانی ہے ٹھیک ہے ریلیشن کو لکھا جاتا ہے کچھ ایک بار جو ہے وہ صرف چالی منزلیوں پر لیں ٹھیک ہے یہ ایک دل حقیقت ہے یہ کوئی منڈی بہت دن کی نہیں یہ پڑھے پاکستان میں ایسا ہو رہا ہے کہ کچھ اخبار ہیں اور جو چینل ہیں نیوز چینل ہیں وہ چالی منزلیوں پر رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو اپنا جو رکوٹر ہیں ان کو اپنے جو مایوس ہو کے کافی لوگ پیش آٹ چکے ہیں یار جی کہا ہے ہمیں اچھا برد کرتے ہیں ہم لوگوں کی ترجمانی کے لیے ہم اتنا چا کام کرتے ہیں اور جن ایک مثال ہے کہ بندہ کسی رکوٹر کے پاس جاتا ہے یا تم رکوٹر اس خبار کے یار یہ مالیہ واد تم اپنی خبار کے ذریعہ لاحقام تر بہن چاہو جب وہ رکوٹر لے گی جائے گا اپنے چیپ ٹیٹر کے پاس چیپ ٹیٹر کی کوئی باقیت نکل آئے گی یا کچھ وہاں سے اس کو کاف کر دے گا وہ خبر ہو جائے گی وہ کچھ یہاں پر بریک لگے گی خبر وہاں بھی جائے گی نہیں ٹھیک ہے اگر جائے گی بھی تو یہ خبار پر لگے گی ٹھیک ہے تو بس وہاں پر خبر ہو رہ جائے گی وہ صرف خبر ناؤ کی خبر ہو گی یعنی تو اس پر کوئی نوٹس نہیں لے گا کوئی ڈی پیو اڈی سی ہو جائے لیے ایسے خبر کو کیونکہ اگر سب خبار والے اگر اکھٹھی ہو گے جو عقیقتت پر مبنی خبر ہے اس پر اگر نوٹس دلانا چاہے تو دلا سکتے ہیں جی بالکہ ہے جب یہ اپنا شروع ہو گئی ہے نوجوان کیونکہ تنقوہ ہے یہ بڑا مسئلہ ہے ناتو تنقوہ ہے اشتہار بہت ہے یعنی منٹی اپنے اپنے اشتہارات بہت کم ہوتے جا رہے ہیں ایسے پورے پہستان میں ایسے ہوتی ہے اشتہاروں کی کمشن ہوتی ہے ریپورٹر کے پاس اشتہار لے گیا ہے اس میں ایک اشتہار لینے ہوتی ہے تنقوہ تو ایک کوئی نہیں اگر اس کی نیوز بھی نہیں لگنی ہے اگر وہ نیوز لگ جائے گی تو پوش ہو جائے گا یار میں نے اچھا کام دیا ہے نیک کام دیا ہے ٹھیک ہے تو میری نیوز بھی لگی ہے تو ایک لوگ سے ہو رہا ہے ایک ترخواب سے نہیں ملے جب اس کی نیوز لگ رہی ہے اچھا یونی شاہد صاحب آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ 99% صحافیوں پر ایف آئیار کیوں کروائی جا رہی ہیں کیا یہ معاملات سہ رہے ہیں کہ صحافیوں پر وہ بغیر تنخواہ کے کام کر رہے ہیں سارا دن فیلڈ میں ہوتا ہے سردی گرمی دوب وہ باہر جو ہے وہ خبریں اکٹھی کرتا ہے سٹوریز اکٹھی کرتا ہے معاشرے کی برائیاں جو ہے وہ ہائلائٹ کرتا ہے کیوں ہمارے پورے پاکستان میں تقریباً 98% صحافیوں پر مختلف ایف آئیارز ہیں وہ انہی چکروں میں جو ہیں وہ پیس رہے ہیں بچارے اصل میں جو ریاست ہے کیا ان کو سزا مل رہے ہیں ریاست اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی یہ کتنا بڑا تزہاد ہے ایک طرف تو ریاست کہتی ہے کہ ریاست یہ جو پریس ہے نا پریس ہے یہ ریاست کا چوتھا ستون ہے پورت پلر ہے اب میں بتاتا ہوں جب پہلے ٹھالڈ تین پلر ہیں جو تین ستون ہیں ان کے لیے عربوں خربوں کے فانڈز موجود ہیں ان کے لیے بجٹ موجود ہیں ان کی فلاو بیبوت کے لیے ان میں کام کرنے والوں کے لیے ترہ ترہ کے ٹی اے ٹی ہیں ہر قسم کی فیسلیٹیز ہیں لیکن یہ چوتھا ستون جس کو کہا جاتا ہے اس کے لیے ایک روپے کا بجٹ بھی نہیں ہے بلکہ حکومت یہ کوشش کرتی ہے ہمارے ادارے یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کس طرح دبا کر رکھا جائے اس کو کسی طریقے سے ٹھائڈ کیا جائے جب بھی کوئی ساتھ لکھیں کوشش کرتا ہے تو اس کو مختلف ایف آئی آر مقدمات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کئی مثالیں دے سکتے ہیں کئی مثالیں دے سکتے ہیں جیسے ہمارے بڑے شورش کاشمیری ہیں اور دوسرے ہیں ان کی آدھی زندگی اگر دیکھیں جلوں میں گدری ہے انہیں صرف سچ لکھا سچ کی پاداش میں ان پر مقدمات بڑھیں انہیں جلوں کا سامنا کرنا پڑا اور یہ آج بھی یہ پورانے دور نہیں آج اس دور میں بھی یہ ہو رہا ہے جو صحافی سچ لکھتا ہے ایک تو انتظامیوں والے اس کو نظر میں رکھتے ہیں کوئی نہ کوئی اس پر مقدمات ڈال دیتے ہیں کسی نکس درکے سے اس کو ٹھائڈ کیا جاتا ہے اس کا خاتمہ منا چاہیے آج عمران خان کی حکومت ہے ایک تبدیلی کی حکومت ہے تو تبدیلی ہے صحافی برادری اسی وقت محسوس کرے گے جب صحافیوں کی فلاہ و بیبود کیلئے ایک دمات کیے جائیں گے حکومت اس سنت کو اپنی سرپرستی میں لے گی اپنی سرپرستی میں ڈویون سطح پر سبائی سطح پر ڈسٹ سطح پر تحصیل سطح پر بقاعدہ صحافیوں کو الیکشن کرائے جائیں ان کے پریس کلب بنائے جائیں ان کے لئے صحافتی کلونیاں بنائے جائیں اور صحافیوں کی کیٹاگریز بنائے جائیں اے کیٹاگریز بنائے لیں بی بنائے لیں سی بنائے لیں اس طریقے سے جیسے ہمارے افسران کے سکیل ہیں یہ کیٹاگریز کیا تعلیمی میار کیا حوالے سے ہوگی یا سینئر یہ ہوگی ان کا صحافتی تجربہ چونکہ آپ جو ہمارے بڑے جن کی ساتھ ستر سال عمر ہو گئی ان کی اس وقت میٹر تعلیم تھی میڈل تعلیم تھی آپ اگر میں تعلیم کو ہم نے میار بنائے تو وہ تو آخری درجہ میں بنائے آگے اگر تجربے کو ہم بنائے گے وہ پہلی کیٹاگریز میں آگے اور ایک سینئر کو پہلی ہی کیٹاگریز میں آنا چاہیے اس کی سنیارٹی جو بنتی ہے اس کا جو تجربہ ایکسپیرنس بنتا ہے اس کو پہلی لسٹ میں ہی آنا چاہیے حکومت لسٹ مرتب کریں اور ان کی بقیدہ جیسے حکومتی ملازمین کی سکیلز بنیاد پر تنخواہیں اس طرح ان لوگوں کی تنخواہیں لگائی جائیں اگر آج بھی حکومت ان کی تنخواہیں لگا دیں یہ آپ نے جو معاشی ایک فکر ہے نا اس سے بے فکر ہو کر یقین کریں پاکستان بھر میں کہیں سے مثال نہیں ملی گئے کسی نے کسی کو بلیک میل کیا کسی نے کسی کو ٹھیڈ کر پڑا جب یہ معاشی فکر سے آزاد ہو جائیں گے اس سے ایک نکھار پیدا ہوگا صحافت میں نکھار پیدا ہوگا اچھی سے اچھی سٹوری لانچ ہوگی اچھے سے اچھے اکیٹ سے پردہ اٹھائیں گے بات کسی سے حکومت اس سے توجہ نہیں دے رہی حکومت کو فوری طور پر اس پر توجہ دینی چاہیے یہ ریاست کا چوتھا ستون ہے ریاست کا چوتھا ستون اس وقتی فعال ہو سکتا ہے جب حکومت اس پر توجہ دے اور اس کے لئے بجٹ مقتصد کریں بہتر شیبات ناظرین اقرابی میں اگلا سوال ہوگا ملیک روز عبیر صاحب سے کہ صحافیوں کے مسائل کو حل کرنے کے لئے ان کے مختلف پریشانیوں کو دور کرنے کے لئے ہمارے تنظیمیں مختلف کام کرنے ہیں پورے پاکستان میں کام کر رہی ہیں پرائیوٹ سیکٹر میں بھی پریس کلپز ہیں مختلف تنظیمیں ہیں کوئی کونسلز بھی بنائی گئی ہیں ان میں اتحاد کی کمی کیوں ہیں کیا وہ آپ کے خیال میں اتحاد کی کمی اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیں اور ایک اور سوال اس کے ساتھ بھی اٹیج کیجئے کیا وہ تمام تنظیمیں صحافیوں کے مسائل کو حل کرنے میں کامیاب ہو رہی ہیں جی اتحاد کی کمی اور مسائل کو حل کرنے والی جو بات ہے یہ تقریباً جو ہے لیکن اس سے پہلے میں جو روشن نے باتی کیا ہے ان کا تھوڑا جواب دینا جاتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ منتری پر چال دے ہیں دیکھیں صحافیوں میں تین اقسام ہیں ایک اقسام وہ ہے جو بڑے بزنس مین ہیں وہ صحافت کو بطور اٹول استعمال کرتے ہیں حاپی بھی استعمال کرتے ہیں ایسا شلٹر استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ کہہ لیں کہ آپ بھی استعمال کرتے ہوگے اور ایک ایسی ہے جن کو آپ کالی بھیڑے کہتے ہیں وہ صحافت کو بزریای کمائی کا ذریعہ بلیک میلن کے طور پر استعمال کرتے ہیں لیکن ایک تیسری کیٹکر اس بھی ہے جس میں میں الحمدللہ آتا ہوں آپ کے سامنے میں مزدوری کرتا ہوں مذہوری کر کے صحافت جو ہے وہ ایک پار ٹائم کر رہا ہوں لیکن یہ چوبیس گینٹیس میں جانتدار صحافت کر رہا ہوں کوئی بندہ بھی چاہے تقریباً دو دائیاں وہ چلی ہیں مجھے صحافت کرتے ہوئے اور الحمدلہ دلہ میں نے بی اے بی میس کمیونکیشن اور ایم میسی میس کمیونکیشن کیا ہے تو میرے خیال میں اچھے اماندار جونس صاحب جیسے آپ جیسے رستم جیسے میرے جیسے لوگ جو ہیں وہ اس فیلڈ میں مجود ہیں دوسرا آپ نے کہا اتحاد کی کمی تو آپ دیکھ لیں جتنے بھی جو ہیں اتار اجاد جو ہیں ان میں سب میں جو ہے ایک اتحاد ہے ایک بندے کے خلاف کوئی درخواست ہوتی ہے نا تو دوسرے اس کو سہارا دیتے ہیں لیکن افسوس ہمارا صحافتی صحافتی طبقہ ایسا ہے کہ ہر ایک صحافی دوسرے صحافی کی جڑے گاڑ رہا ہتا ہے ایک صحافی افسر کے پاس بیٹھا ہے کر رہے ہیں اور اس کے معاملات اس کو دے رہے ہیں جبکہ ایسے ہوتا نہیں ہے اس کے پچھے ریزن کیا ہے کیا صحافی کی وہ گرومنگ نہیں ہو رہی جسے لیول پر اس کی گرومنگ ہو رہی چاہیئے تو وہ گرومنگ نہیں ہو رہی صحافت وہ عیز جو ہے جیسے جہاد کے طور پر اور ایک جو ہے اس کو فریضہ سمجھ کر رہے ہیں تو ہمیں اس چیز کی بلکل ضرورت ہی نہیں ہے نا کسی کی بلکھویاں کرنے کی نا تو وہ ہم جو ہے اپنا ہمارا جو ہے کام بولے گا ہمارا جو ہے وہ جو سچائی ہے وہ بولے گی ان کو خود پر خود وہ جو ہے پتہ چلتا جائے گا تو یہ جو آپ نے کہا کہ اتحاد کی کمی اور جو تنظیمیں مجود ہیں وہ کیا کام کر رہی ہیں میں سمجھتا ہوں وہ ایک کاغذی کاروائی کے سوا کچھ بھی نہیں کر رہی ہیں صحافیوں کی تحفظ کے لیے صحافیوں کے تنخواہ کے لیے حکومت جب اتنے بڑے بڑے دارے چلا رہی ہے اتنے زیادہ ملازمی رکھے ہوئے ہیں ان کی ایک جو ہے میرک ایرپین جو ہے اس کی نائر قصد کی تنخواہ بھی تیس ہزار کے لیے تو صحافی نے کپڑے گھر سے پہننے ہیں کھانا گھر سے کھانا ہے پیٹرول گھر سے اور اس کا جو بچے ہیں وہ اب جو ہے کھانا چلانا ہی آپ کو پتہ ہے کتنا جو ہے گھر کا نظام چلانا کتنا مشکل ہے تو صحافیوں میں جو مسائل درپیش ہیں اس پر حکومت وقت اور صحافیوں کی جو تنظیمیں ہیں ان کو بتحد ہونا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں گروپنگ کی بجائے اتحاد کی شامل میں ایک جو ہے وہ پلیٹ فارم بنا کر اس کے تحت کام کرنا چاہیے اور اس کے بقیدہ الیکشن ہونے چاہیے اور یونس صاحب نے کہا کہ سینئر کے لحاظ سے اس کو سنیادی دی جائے اب دیکھنا تو یہ چاہیے کہ سینئر اماندار بھی ہے نہیں ہے ورکر بھی ہے کہ نہیں ہے ایسے تو نہیں صرف سینئر سینئر یا اب میں کیا کہوں اگر دیکھے دوسرے ادارے میں کر کے ایک نوجوان جو ہے لڑکا یا لڑکی جو ہے اس کی عمر بالکل کام ہے اتنی محنت کر کے اتنا وہ جو ہے ٹیلنٹ لے کر وہ سامنے آ جاتا ہے وہ ادارے میں افسر ہی لگتا ہے جی ایسے وہ پورے ادارے کو رن کر رہا ہے جو تجربہ رکھتے ہیں وہ تو نیچے جنئر ہی کام کرتے ہیں تو میرے خیال میں جو ہے نئے آنے والے جو اچھے پڑے لکے صاحبی ہیں ان کو بھی آگے لے کے آنا چاہیے اور صحافتی قلونی کا اجراہ ہو رہا تھا دوسرے شہر میں میرے خیال میں ہر حکومت نے صحافتی قلونی کا اجراہ کی ہے صحافیوں کو زمینے گھر صحت کارٹ بتا نہیں کیا کیا دینے کے بعد کارکزی حد تک کی ہے نا صحت کارٹ جو ہے سب کو دیئے گئے ہیں محکمہ پولیس کو بھی شاید جاری کی گئے ہیں صحافی جو ہے جو فیس بلی اللہ کام کر رہا ہے تو اس کے لئے کیا صحت کارٹ نہیں ہونا چاہیے اور صحافتی قلونی جو ہے وہ صحافیوں کے لئے نہیں ہونی چاہیے کیا ہیلتھ کی جو ہے سہولیات ان کو نہیں ہونی چاہیے یا ان کو جو ہے وہ اظہار رائے جو ہے وہ سچ پرپبنی ہونی چاہیے ان کو ازادی نہیں ہونی چاہیے ان کا معاشرے میں یا جو اظہارے ہیں ان میں کہ اس تو اعترام نہیں ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے تمام چیزوں کا بہت زیادہ فقدان ہے اس پر بہت زیادہ محنت کرنے کی اور مل پیٹ کر اس پر جو ہے ایک جان میں پولیسی برانے کیلئے یونک شاید صاحب میرا حفظ اگلہ سوال یہ ہے کہ پاکستان کے ہر شہر میں ہر اسلام میں دو سے تین پریس کلاب موجود ہیں کیا وجہ ہے اس کی کیا ضرورت ہے ان دو سے تین پریس کلاب ہوں یہ مسئلہ نہیں ہے دو پریس کلاب ہیں تین پریس کلاب ہیں ایک پریس کلاب ہیں اصل میں مچورٹی صحافیوں کے اندر مچورٹی آنی چاہیے وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں لوگوں کو اچھی چیزوں سے متعارف کرا رہے ہیں لوگوں کو آویرنیس دے رہے ہیں لیکن افسوس ہو سکتا ہے جو لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے والے لوگیں وہ خود ڈیوائیڈ ہیں اس میں ہمارے جو بڑے ان کو مل کر کردار ادا کرنا چاہیے سینئر جو صحافی ہیں ان کو مل بیٹھ کر ایک ایسا علی عمل بنانا چاہیے ایک ایسا پلیٹ فارم بنانا چاہیے کہ سلانہ الیکشن کا نکاد ہو اور اس کے لیے جو الیکٹڈ بڈی آیا اور سارے اس کو فالو کریں سارے اس کو فالو کریں اور اس کے ساتھ چلیں جو آپ نے بات کی کیا ان پریس کلاب کو سیمی گورنمنٹ سیکٹر میں ڈال دیا جائے جی میں پہلے میں نے بات کی تھی ایک طرح تو ریاست کا تضاد دیکھیں ریاست کہتے ہیں یہ چوتھا ستون ہے جبکہ چوتھے ستون کی فلاو بیبود کے لیے ایک روپے کا فانڈ بھی نہیں رکھا جاتا اور میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے گورنمنٹ جو وفاقی ہمارا جو میکمہ اپنا وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات جو ہمارا اطلاعات و نشریات کا میکمہ اس میں صورتحال یہ ہے کہ جو اس کے انڈر ہے پی آئی ڈی پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ جہاں سے پاکستان کے تمام ٹی وی چینل کو اخبارات کو اشتیار دیا جاتے ہیں میں چھوٹی سی وہاں کی آپ کی کرپشن کی آپ کو بات پتاتا ہوں کہ وہاں پر حکومتی جو افسران بیٹھے ہیں وہ اس پالٹی کو اشتیار جاری کرتے ہیں جو ان کو 50% کمیشن ایڈوانس میں دیتا ہے اب میرا اخبار سنٹرل میڈیا لسٹ پہ شامل ہے کئی لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں بھائی آپ کو 4 لاکھ ہے 5 لاکھ ہے کہ ایک نے 10 لاکھ کے کعاب کو ماننا ہم ایڈ دیتے ہیں ہمارے ساتھ کیا کرو جب بات چیت ہوئی تو انہوں کے ہمیں 50% ایڈوانس دینا ہے اب صورتحال یہ ہے کہ ان کو 50% ہم ایڈوانس اگر دے دیتے ہیں تو ہمیں جو سارے پیسے وہ کب ملیں گے وہ ملے گے چھے ماہ بعد تین ماہ کے بعد تین ماہ کے بعد اور میرے پاس ابھی فانڈ نہیں آیا حکومت نے ابھی پیسے ڈیلیور نہیں کیا وزارت خصف جب منسٹری آف خانانس ہے انہوں نے ابھی تک وہ فانڈ منظور نہیں کیا سال نہ آسال کے جب اپنا آصف علی زرداری صاحب ملک وال تشریف لائے تھے اس وقت ہمیں ہاں پیج کے ایڈ ریچ ایجنسی ہے جس جو اپروو والے پی آئی ڈی سے تو پی آئی ڈی سے ایڈ ریچ ایجنسی کو اشتہار دلیوروں نے ہمیں ڈلیور کر اور ہمیں آج تک اس کے بیل نہیں ملے اس طرح کام از کام میرے اخبار کے دس سے باران لاکھ روپے کے ڈیوز ابھی بھی باقی ہے جو انہوں نے پی نہیں کیے جبکہ مجھ سے جو ایڈوانس رقم تھی وہ اسی واقعہ میں وصول کر لی یہ کرپشن کون کر رہے ہیں اپنا برادکاسٹنگ انفارمیشن جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ کر رہا ہے اور وہاں پر جب وہ ان کے بیانات سنتے ہیں جیسے اب معاون خصوصی اطلاعات اور اشیاءات ہیں فرداد آشا قوان صاحب تو وہ ایسے باتیں کر رہی تھے میں ان کی باتیں سن کر سوچتا ہوں یہ ایک سوٹرز لین کی تو نہیں منیسٹر یہ کہ امریکہ کی منیسٹر تو نہیں ہے پاکستان کے حالات معروض دیکھیں صحافیوں کے یہاں حالات دیکھیں صحافیوں قتل عام سر عام جاری ہے صحافی کے سٹوری لانچ کرتا ہے اس کو ٹھیٹ کیا جاتا ہے اس کو انتظامیاں ٹھیٹ کرتی ہے ازادی نام کی پاکستان میں کوئی چیز نہیں میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں عوام کے لیے جتنے بھی عوام کو درپیش مسائل سے وہ سب سے زیادہ صحافیوں نے حال کروائیں سیاستانوں نے نہیں کروائیں اگر کسی گاؤں کی گلی ٹوٹی پھوٹی ہے صبح آپ کو وہ مسئلہ اخبار پر نظر آئے گا کسی گاؤں میں کوئی ظلم کسی اخلاف کرتا ہے وہ نظر آئے گا یہ سارے مسائل حال کروانے میں ایک صحافی کا بنیادی کردار ہوتا ہے اور جو میں آپ کے ایک اور بات دوں اگر آپ آج سے دس سال پیچھے چلے جائے تو یہ تھانوں والے سریعام چوکو چوراؤں میں لوگوں کو جھوٹے مارتے تھے آپ مار کر دکھائیں میڈیا یہ میڈیا صاحب آپ بھی ایسے جو رہے ہیں میری بات سنیں لیکن صحافی جو ہے کچھ نہ کچھ ملک صاحب نہیں اس کا تمام تاک کریڈٹ صحافیوں کو جاتا ہے صحافیوں نے اپنے کیمرے لیے ان سے مارے کھائی آپ خود ٹرچر ہوئے لیکن انہوں نے ان کا جو بیانوں پر وہ چہ رہا تھا وہ سامنے لائے اور آج اگر انہوں نے ٹرچر کسی پر کرنا ہوتا ہے مجھے پتا ہے دور درہ دیروں پر انہوں نے ٹرچر سیل بنا رکھے ہیں یا بڑے دور کمریں مرا رکھے ہیں لیکن وہ پہلے والی صورتحال جو تظلیل کی جاتی تھی جو چوکو چوراؤں میں تظلیل کی جاتی تھی کسی آتاک بہتری ہے نہیں نہیں کسی آتاک نہیں رشبت لیتے ہوئے سو مرد پا آگئے پیچھے اوپر نیچے دیکھتے ہیں کچھ دیکھ تو نہیں کیمرے کے آنکھ تو نہیں دیکھتے کوئی صحافی تو موجود نہیں بہت بڑا اور اس کا تمام تک کریڈرٹ بیڈیا کو جاتا ہے اور ان صحافیوں کے اس کا کریڈرٹ جاتا ہے جو بغیرہ تنخواہ کے چوبیس گھنٹے ورکنگ پوزیشن میں ہوتے ہیں کیاں نٹیلی پر اپنی راکش ہے اچھا اب رسطم آپ سے میرا سوال یہ ہے مشہاللہ آپ ینگ صحافی ہیں فرلڈ میں ابھی اتنا آپ کو ٹائم نہیں ہوا کم حرصہ ہوا ہے جنئر صحافیوں کی آپ نمائندگی کہہ رہے مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں جنئر صحافیوں کو اس وقت صحافت میں کم مسائل کا سامنا کرتے ہیں وہی ایک سوال ہے جو میں یون صحافت سے کتنا چاہ رہا تھا کہ سب سے جو بڑا مسئلہ ہے جو آپ ایک پرپٹی کی بات کر رہے ہیں جو صحافی جنون اور جذبے کے ساتھ آیا ہے صحافت میں ترجمانی کریں اس کو سب سے بڑا مسئلہ ہے تحفظ کا جب کو ایک کسی کے خواب خبر لگاتا ہے تو اسے ککالیاں شروع ہو جاتی ہیں اب جردر استعمال ہو رہا ہے سوشل میڈیا اب جو رپورڈر ہیں اخبار کے رپورڈر ہیں وہ اپنی آئیڈیز پر بھی نیوز دیتی ہیں تاہاں کہ جو لوگ اخبار نہیں پڑ سکتے وہ فیس بک پر آگے جواب آپ کا دیتا چلو کہ ان کالوں پر فوری جو ہے وہ زیلہ کا صحافی تو پورے پاکستان میں موجود ہیں وہ جو کالے آتی ہیں ان پر جو ہر زیلہ کا ڈی پیو ہے اس کو نوٹس لینا چاہیے صحافیوں کو طاقت میں کم مہیا کرنا چاہیے اپنی آئیڈی پر وہ امیلوڈ کام دیتا ہے وہ اپنی آئیڈی پر امیلوڈ کام دیتا ہے وہ اپنی آئیڈی پر امیلوڈ کام دیتا ہے اس کو تو ڈی پیو ہے اس نے دینا ہے چیف اوڈیٹر نے دینا ہے یا اپنا حیشل کے ڈی پیو نے دینا ہے پھر جواب دے ہے پھر وہ ایکیا دی현وڈی نوز لگا رہا ہے پھر اس کو اپنی نوز لگا رہا ہے بھی اس کو کالے آئیڈی نوز لگائی ہے ایک کہ ituねوز لگانے کے بعد کیا ہوتی ہے اچھا جیوotz اس کا مطورے صحافی جو ہے چیف اوڈیٹر اس کو صحافی کا ساتھ دینا چاہیے اور جو انتظامیاں ہے اس پر اخلاف کاروائی کرنے چاہیے اس پر نوڈت دینا چاہیے کیونکہ ایسے یعنی جو مار بیڈ ہوتی ہے کبھی صحافیوں میں میرے خیال میں جو جنئر صحافیوں کو سب سے پہلا مسئلہ تو یہ میرے خیال میں یہ آتا ہے کہ ان کے جو سینئر صحافی ہیں بشمول چیف ایڈیٹر نہ تو ان کو وہ ریسپیکٹ دی جاتی ہے نہ ادارے میں انہیں آگے بڑھنے کا چانس دیا جاتا ہے اور سینئر کی طرف سے ان کی ٹانگیں بھی کھینسے جاتی ہیں اور نہ ہی ان کی بات وہ پاوہ رکھتی ہے سینئر کی پاوہ رکھتی ہے مجھے لڑکے جو ہیں میرے جو رافتے میں وہ مجھے وہ بھی صحافی ہیں روکٹ رہے ہیں اور ان کے جیب میں کارڈز ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی جان میں یہ نیوز نہیں لگا یہ تون لگا میرے میں اتنی امت نہیں ہے کہ میں نیوز اپلوڈ کروں یہ ہی مسئلہ ہے کہ جو کارڈے سوکیاں ملتی ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں جو میراتی جربہ ہے اب بیس بائیس سال ہو گئے صحافت میں دھکیاں کھاتے ہوئے آپ نے کہاں کہ ایک صحافی خبر لے کر آتا ہے جو سینئر اس کا بیٹھا ہوتا ہے میں اس سینئر کی بات کر رہا ہوں جو خود بھی ورکنگ گرنللسٹ ہے جس کا ایک ایک ایکسپیرنس ہے جس نے مارے کھائی ہوئی ہیں اس میں بڑا اس نے وقت دیا ہوئے اپنے زندگی کا ایک حصہ دیا ہے جب وہ دیکھتا ہے میرا رپورٹر خبر لے کر آئے وہ خبر کے تمام پیلوں کو دیکھتا ہے کہ یہ خبر اگر کل شائع ہوگی تو اس کا یہ پرابنل کریئٹ ہو سکتا ہے اس کا یہ ہو سکتا ہے تو وہ آپ ایک رپورٹر سے اچھی طرح دیکھ رہا ہوتا ہے بعض اوقات وہ خبر کو خود بخود سنسر کر دیتا ہے کہ یہ خبر آج نہیں لگنی چاہئے ابھی اس کا وہ فیدہ نہیں اس میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں اس کے لئے جو نئے صافیہ ہیں میں سمتا ہوں ان کو پرانے صافیہ سے کچھ سیکھنا چاہئے مثال کے طور پر میرا رپورٹر نئے جو بنتے ہیں میں ان کے کہتا ہوں آپ نے یار وہ نہ کوئی بھی معاملہ آپ نے ہمیں بھیجنا ہے اس کی جو پلکس نوک ہے وہ میں خود سوار لوں گا اور آپ نے صبح دیکھنا ہے کہ میرے چیف ایڈیٹر نے اس خبر میں کیا کیا چیزیں منشن کیے جو میں نے لے کر نہیں بھیجی تو آپ نے اس کو پڑھ کر آپ نے اندر بھی یہی وہ اچھے الفاظ لے کرنا ہے خبر بنانے کا جو اس کے انٹرو ہوتے ہیں خبر کوئی بھی جو پہلے پانچ سات انٹرو ہوتے ہیں وہ پوری خبر کی جو نیچر اس کی ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں اس کے وہ ہیڈنگ جو ہوتی ہے اور میں بتاتا ہوں یہاں منڈی باودین کیونکہ پنجاب کا سب سے چھوٹا جل ہے یہاں پر تو نہ تو آج تک صافیوں کی ترپیت کے لئے برکشاہ کوئی نائے کوئی ادارہ وجود میں جو صافیوں کو ایجو کیٹ کر سکیں مین لیڈ میں کتنے لفظ ہونے چاہیے تین کالم جو لیڈ ہم بلاتے ہیں اس میں کتنے لفظ ہونے چاہیے اس کو جو زہلیاں ہیں جنہیں ہم پٹیاں کہتے ہیں اس کے جو ریورس ہے اس میں کتنے لفظ ہونا چاہیے یہ جو ترکنیکل مانگا جانا گیا میں جو سیکھنے کی بات میں جو سیکھنے کی بات بتا رہا ہوں اب ہمارے جو نئے صافیوں ان کو صبح اخبار پڑھنا چاہیے اور پڑھ کر یہ کوئیسن کرنے چاہیے چیف اڈیٹر سے یونو صاحب ایک نیا صافی ہے اس کو چلیں کوئی خبریں لکھنے رشانی یا دشواری کا سامنا ہے لیکن جو میٹر ہے مواد تو اس نے آپ کو دے دیا تمام پر یہ والا واقعہ ہے اگر وہ جو ہے چیف اڈیٹر کو بھی نہیں چاہیے کہ وہ جو وقوع ہے اس کو مس نہ کرے پرسنل ریلیشنشپ کی وجہ سے ادارے کے ساتھ اس کو خبر کو نہ دپانا چاہیے نہ ہی در کو کشکار ہونا چاہیے بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو پرسنل ریلیشنشپ کی بات کر رہے ہیں آپ کو یہ ایک بہت بڑا فیکٹ ہے بہت بڑا فیکٹ ہے مثال طور پر یونو صاحب اعلیٰ بات ہو رہی ہے باسیت انسان میں باسیت انسان کہتا ہوں ہم خطا کے پتلے ہیں ہمیں خطا یہ ورسے میں ملی ہے تو بعض اوقات کچھ مثال کے طور پر ایک اچھا خاصا بندہ ہے اس سے نادہ نستہ طور پر کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے کہ اس کو خود بھی شرمند کی مصورت ہو رہی تھی اس کی پچھلی زندگی وہ بھی اس کی بات پر گواہ ہوتی ہے کہ اس نے آجتا غلط کام نہیں کیا جب قادر مطلق آپ کے تمام ایبم پر پردہ ڈار رہے آپ کے پردہ پوشی کر رہے تو باسیت انسان وہ ہمیں بھی چاہیے کہ ایک مرتباس کو اگنور کر دے ٹھیک ہے اچھا یوہ شاید میرا در سوال آپ سے یہ ہے بلکہ ملک روز بیر صاحب سے پہلے سوال کرنا ساؤں گا وہی سوال میں آپ سے کروں گا کہ ہمارے پورے پاکستان میں اڈیٹر کونسل ایک تنظیم کام کر رہی ہے پریس کلپ کا ایک جو ہے وہ ایک باکس ہوتا ہے جو اڈیٹر کونسل کلاتا ہے ہماری ریپورٹ کے مطابق اسی پرسنڈ اڈیٹر کونسل جو ہے وہ مفلوج ہو چکی ہیں ان کے کیا جو ہے وہ کس وجہ سے وہ مفلوج ہیں ان کے کیا کیا فرائز ہیں جو انہیں سر انجام کرتے ہیں اصل میں جو مین وجہ ہے نا ادم برداشت ہے ادم برداشت کا انصر اس حد تک باٹھ چکا ہے کہ میں آپ کو آپیں پولا ماشرہ کہی ہے میں آپ کو میں تجربے کے بات ہوں منڈی باہدین میں جو سب سے مضبوط ادارہ بان کر ابرا وہ اڈیٹر کونسل تھا دو ادارہ سات میں الیکشن ہوئے آٹھ میں ہوئے نو میں الیکشن ہوئے جو لوگ ہار گئے اس میں وہ اس کے بعد اس فورم بھی آئی نہیں دو تین سال وہ ٹنگیں کھینچتے رہے دو تین سال بعد انہوں نے ایک آدھ اور ملایا اور اعلیدہ اڈیٹر کونسل بنا لی یار میں کہتا ہوں کہ دنیا متحد ہو رہی ہے لوگ اپنے ملک کی ڈیوینڈر لینے توڑ کر اور متحد ہو رہے ہیں ہم صافی دن پر جس طرح یورو نہیں ہے یورو لیا ہے ایک کرنسی مل کر رہے ہیں لوگ یونیٹ ہو رہے ہیں یہاں پہ میں ایک اور سوال یہاں پہ اٹھانا چاہوں گا تعلیم جو ہے وہ یہ تمام چیزیں ختم کرتی ہے کیا اس بات کے پیچھے تعلیم کا جو ہے وہ فقدان ہے کہ ہمارے بہت سے صحافی ایسے ہیں جن کی تعلیم مکمل نہیں ہے اور وہ بڑے بڑے عدو پر پر فائز ہیں ایون پلس کلب کے جو ہے وہ مین باڈی میں شامل ہیں یا پھر ہمارے نوجوان جو تعلیم کی آفتہ نوجوان ہیں جنہوں نے ایم ایسی ماس کے مینکیفشن کیا ہے بھی یہ تعلیم اور کردار کو دیکھنا چاہیے نا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بڑی تلخ حقیقت ہے میں اکثر اس پہ کہتا ہوں کہ ہم اس کے خود ذمہ دار ہیں جو اداروں کے ہم چیف ایڈیٹر بیٹھے ہیں ہمیں یہ کچھ ذمہ داری قبول کرنی چاہیے جب ہمارے پاس لوگ آ جاتے ہیں رپورٹنگ لینے کے لیے تمہیں سب سے پہلے اس سے دو تین سوال کرنے چاہیے پہلا سوال اس کی تعلیم کے بارے میں کرنا چاہیے آپ کی تعلیم کیا ہے دوسرا اس سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ آپ کس اکوپیشن سے بابست ہے آپ کا پیشہ کیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو تیسا سوال کرنا چاہیے کہ آپ صحافت کو کس طرح لے رہے ہیں آپ صاحب کا ذریعہ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ جب دو تین سوال اس سے کر لیں گے آپ کے سامنے ساری صورتیں آل آ جائے شاید صاحب ماذرت کے ساتھ ہمارے جو چیف ایڈیٹرز ہیں یہاں جو نمائندگان انچارج ہوتا ہے چاہے وہ کسی ٹی وی چینل کا ہو یا کسی بڑے سے بڑے اخبار کا ہو وہ یہ پوچھتا ہے بھئی آپ کتنا کماتے ہیں دوسرا اس کا سوال یہ ہوتا ہے میں نے پچاس ہزار ادارے کو دے کر جاؤں گا میں ایک لاکھ رفعہ پورا کرنے کوشش کروں گا مرشاہ صاحب اس وقت ہمارے منڈی بہاودین پاکستان میں دودھ بیجنے والے کے پاس اخبار کا پریس کارڈ موجود ہے چھلی بیجنے والے کے پاس پریس کارڈ موجود ہے ایون یہ جو چھوٹے چھوٹے ہوتلوں پر ویٹرز ہیں ان کے پاس بھی پریس کارڈ موجود ہیں یہاں تک نہیں ہمارے پاس میٹرک کے سٹوڈنٹ کے پاس میں نے پریس کارڈ دیکھا ہے ایون میں نے اشتہار اخبار میں لگا ہوا دیکھا ہے جی صرف اور صرف پیسے والے جن کے پاس جو مالی طور پر مضبوط اور مستحق کا مفرات ہیں وہ ہی ہم سے رابطہ کریں تو جب آپ ترمائے نہیں دیں گے تو ایسے لوگوں کوئی جو پارٹ ٹائم کام کر رہے ہیں ان کو ایک کام ملیں گے میں نے پروگرام کے آغاز میں کہا تھا کہ سب سے بڑی جو اس کے میں اندر وہ آ رہی ہے رکاوٹ آ رہی وہ ریاست کیا ریاست سرپرستی نہیں کر رہی آج بھی ریاست اگر سرپرستی کرے پی آئی ڈی کے جو اشتہارات ہیں وہ سب اخباروں کو میرٹ پر ملے اور میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں پاکستان میں ایک بہت بڑا مافیا آ چکا ہے وہ کون سا مافیا ہے وہ چند اخبار جو بڑے بڑے اخبار ہیں انہوں نے آپس میں ایک تنظیم بنا رکھ اے پی آئی ڈی سے آل پاکستان پیپر نیوز اسوسییشن انہوں نے ایک تنظیم بنا رکھی اور اس کی میں آپ کو بندماسیوں بتاتا ہوں وہ کہتے کہ جو اخبار اے پی این ایس کا ممبر نہیں ہوگا وہ اس کو ایڈ پی آئی ڈی سے نہیں ملے گا اور دوسرا ہماری سپریم کورٹ موجود ہے ہمارے ہائی کورٹس موجود ہیں جو پروینشل سطح پر ہائی کورٹس ہوتی ہیں ان کو وہ اتنا انہوں نے اس پہ بھی اتنا کیا ہوئے کہ وہ کہتے جو ہمارا اے پی این ایس کا ممبر نہیں اس کو آپ نے اس اخبار کو آپ عدالتی اشتہار نہیں دے سکتے پہلے وہ ہمارا ممبر بنے ہماری لسٹ پہ آئے اس کے بعد عدالتوں کو میں آپ سوال کرتا ہوں حکومتی زوماس اور بڑے بڑے یہ جو بیرو کریٹس بیٹھے ہیں جب اخبار ایک اے بی سی ہوتا ہے آڈٹ بیور اپ سرکولیشن کے مرحل سے گذرتا ہے تو وہ پتا ہے کون کرتا ہے بائیس گریڈ کے سیکٹری اس کا آڈٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد جب اخبار سنٹرل میڈیا لسٹ پہ شامل ہونے کے لئے اپلائی کرتا ہے تو اس کی رپورٹ اتنی سخت رپورٹ نیچے سے لے کر اوپر تک جاتی ہے کہ صوبے کا جو سب سے بڑا ہوم سیکٹری ہے وہ اس کی رپورٹ فیڈرل کو بیچتا ہے فیڈرل میں بیٹر سیکٹری انفارمیشن جو بائیس گریڈ کا لاس پہ ہوتا ہے وہ اس کی اپروول دیتا ہے جب اتنے مریل سے ایک اخبار گزر کر اشتیارات کے لئے منظور ہوتا ہے اپروول ہوتا ہے تو اب یہ مامے کان سے آگئے کہ ہماری لسٹ میں شامل ہو تو پھر آپ کو ایڈرل ملنا ہے یہ بندماشی کا کلچہ خود صافیوں نے آپ بنایا ہوئے خود انہیں پروٹیکٹ کر رہے ہیں خود انہیں ڈیویلپ کیا ہوئے ہیں یہ خود جیسے بڑے صاحب چھوٹے کو کھا بڑی مسلی چھوٹی کو کھا جاتی ہے آج بھی پاکستان میں یہی ہو رہا ہے کہ بڑے جو یہ مگرمچ بیٹھے ہوئے ہیں صحافت میں بڑے یہ جو مامے کیر بیٹھے ہوئے یہ چھوٹوں کے اختلفی کار ہیں یہ کبھی بھی نہیں چاہے گئے کہ چھوٹوں کو کچھ ملے ان کے اخبار پر موٹو ہمارے مقابلے پر آ جائیں ملیق صاحب میرا آپ سے اگلا سوال یہ کہ ہماری کالی بھیڑے جو موجود ہیں صحافت میں چاہے وہ چھوٹے لیول پر انسینیر ہیں جنیا چھوٹکارہ کیسے حاصل کیا جائے جو صرف اخبارات بڑے بڑے چینلز انہوں نے کھولے ہوئے ہیں اخبار صرف اپنے آپ کو شیلٹر دینے کے لیے کھولا جاتا ہے اپنا کالا دھندہ جو ہے اسے چھپانے کے لیے کھولا جاتا ہے کہ انتظامیہ جو ہے وہ ہم پہ ہاتھ ڈالے بعض اوقات کچھ ہوتلوں کے اوپر اخباروں کے چینلز کے باہر فلیکسز لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ کوئی اگر فوڈ انسپیکشن والا آجائے یا کوئی اور ادارہ آجائے میریز حالوں کے باہر لگے ہوتے ہیں یہ فلان جو ہے اس کا نمائندگان ہے فلان چینل کا نمائندگان ہے پلازوں کے باہر لگے ہوئے ہوتے ہیں ان سے چھٹکارہ کیسے حاصل کیا جائے ان کالی بیڑوں سے دیکھیں یہ جو پورا سسٹم ہے یہ جو گندگی ہے یہ میں سمجھتا ہوں کرپشن جو ہے اس ہمارے موجودہ کرپ نظام میں وہاں سے شروع ہوتی ہے پریس انفرمیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے پی آئی ڈی سے وہاں پر آپ نے کسی ادارے کا نام لینا ہے چاہے وہ نو سی لینا ہے پیسے دینے پڑتے ہیں سفارشیں تو اس میں وہاں سے گڑھ بڑھ شروع ہو جاتی ہے وہاں پر ہی جو ہے یہ سارا نظام شفاف بنانے کی ضرورت ہے اس کے بعد آپ آ جائیں یہاں پر کہ صحافی حکومت کو چاہیے تمام صحافیوں کو ریجسٹر کریں میرے خیال میں تمام صحافی وہ ریجسٹر ہی نہیں ہے وہ بھی ایک مشکل مرلہ ہے ایک دو صحافی ریجسٹر ہوتے ہیں دو تین زیادہ دو صحافی ریجسٹر ہمارے پاس ہیں ہی نہیں یہ جو ملک رہو صاحب بات کر رہے تھے ریاست ریاست کا مطلب ہے ریاست ماں جیسی ہوتی ہے ماں کے جتنے بچے بھی وہ ان سے برابری کا ایکول سلوک کرتی ہے تو یہاں پر ریاست نے جو سلوک کیا ہوئے جس کے پاس پیسے ہیں اب جیسے مریسٹی آف انفارمیشن اور براڈ کاسٹر کی بات یہ کر رہے ہیں تو وہاں پر جس نے پیسے دی اس کو ٹیٹل اسی دن مل گیا اس کو این او سی اسی وقت مل گیا وہاں پر یہ نہیں دیکھا جاتا یہ کرپٹ ہے یہ کیا ہے یہ ملک دشمون ہے یہ کیا ہے جبکہ میار یہ نہیں ہونا چاہیے اس کا فوری طور پر منسٹری آف انفارمیشن براڈ کاسٹر کے وزیمہ دار ہے ان کو اس کے ڈسٹر سے جو اپلائی کر رہا ہے اس کے ڈسٹر سے جو جو تین رپورٹیں بنتی ہیں ریمیو ڈپارٹمنٹ سے بنتی ہیں فارمیشن ڈپارٹمنٹ سے بنتی ہیں دوسرے یا کیا سی ایڈی سے بنتی ہیں پولی ڈپارٹمنٹ سے وہ تینوں صرف تعلق کی بنیاد پر فوری واپس آ جاتی وہاں پر کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوتی ہے کہ اس پر کتے مقدمات ہے اس کے خلاف کیا کیا اس کے کرتود کیا ہے یہ کیا کرتا ہے یہ مواشرہ کا مفید شہری ثابت ہوگا یا بیٹ کریکٹر ثابت ہوگا کچھ نہیں دیکھا جاتا اس میں ریاست مکمل طرح پر خموشی اکتیار کی ہوئے اور اسی ریاست کی خموشی کی وجہ سے آج ہم ڈیوائیڈ ہیں اگر ریاست یہاں پر خموشی اکتیار نہ کریں رول اور ریگلیشن کا انقاد ہو اور اس کا نفاظ ہوتا ہے یقین کریں پریس کلاب بھی فعال ہوں گے صحافی بھی فعال ہوں گے معاشی فکر بھی نہیں ہوں گے اور یہ جو کرپٹ مافیا جس کے خلاف آج حکومت اللہ نے جنگ کر رہی ہے میں چیلنج کرتا ہوں حکومت صحافیوں کو آج آپ چوتھ ستون مان لیں ان کے لئے فنڈ کا اجراہ کریں میں ہم دیکھتے ہیں یہ کرپٹ لوگ کیسے کرپشن کرتے ہیں ملی شاہ میرا آپ سے آخری سوال اور مکمل کر رہا تھا کہ جب تک یہ کرپٹ نظام ہے یہ رہے گا تو پھر یہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا صحافی جب منظوری سے لے کر آخر تک پیسے دیتا رہے صحافی ریجسٹرڈ نہیں ہوں گے اور جو ہماری تنظیم بنی مختلف جو ہے میرے خیال برداشت سے پیدا کرنا چاہیے ادم برداشت کو ختم کرنا چاہیے جو پڑے لکھے صحافی ہیں ان کو سامنے آنا چاہیے ٹھیک ہے سینئر صحافی ان کا عزت اعترام ہوتا آپ جو ہم پڑھ کر آتے ہیں ہم اداروں میں بیدا جاتا ہے آپ انڈرنشپ کر کچھ سیکھ کر آئیں اس کے پاس دیگری دی جائے گی سارے اس نظام کو منیج کرنے کی ضرورت ہے ہمارے جو پریس کلب بنے ہوئے ہیں منڈی باوزین میں دو ہیں ہر جو دلے میں بنے ہوئے ہیں تو ان کو اتحاد بدا کرنا چاہیے وہ ایک ہونا چاہیے دو دو تین تین نہیں ہونے چاہیے اس کے پاس ان میں وہ تمام جو ورکن جنرلسٹ ہیں ان کا ووٹ بننا چاہیے ان کو حق دینا چاہیے جو اس کا پورا ہے ایک ادارہ جو ہے صرف ووٹ ہی نہیں بننا چاہیے اس کی پوری پشت بنائی کرنی چاہیے اس کو مسئلہ بنتا ہے دھنکیاں مثلی ہیں کچھ ایسا مسئلہ بنتا ہے یا صحافیوں کی حقوق ہیں بنیادی حقوق جیسے کلونی ہے یا سیر کارڈ ہے یا پھر آجاتا ہے کم اس کم جو تی صاحب ملنا چاہیے حکومت کی طرف ابھی تک اپنے ملازموں کو تین تین ماہ کی تنخواہ نہیں دی ٹی 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 ٹا ب a ڹی ہم ٹی ای ٹی 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 نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں اس کو ازاد ہی رہنا چاہیے اس کو پرائیویٹ ہی رہنا چاہیے اسی طرح ہی رہنا چاہیے اگر پریس کلپوں کے چھے چھے ماہ کے قرائے بھی دینے والے ہیں اگر پرائیویٹ رہے گا تو یہ تمام قبطیں موجود رہیں گے یہ تمہارے مسائل موجود رہے گے ابھی صرف پریس کلپ کا صدر اس لیے بنایا جاتا ہے اس لیے متخب کیا جاتا ہے کہ وہ خرچہ کرے گا نہیں دیکھیں یہ اچھی بات نہیں ہے پریس کلپ کے صدر ہے میں آن پاکستان کے مختلف صدور ایسے پریس کلپ کے گنوا دیتا ہوں کہ جو صدور اس وجہ سے ہیں کہ وہ پریس کلپ کا صدر ہے وہ حکم سے وقت کو پرداشت کرنا چاہیے تو وہ سمی گورنمنٹ سیکٹر میں جلا جائے گا نہیں سمی گورنمنٹ میں جب ان کو آپ سے ازادیہ دیں گے وہاں پر جو صلاحی ریاستیں ہیں ان میں جو ہے ویسے بھی جو رضاکار کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی آپ سیلری دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں تو اگر ان صحافیوں کو ازادیہ دینا شروع کرتے ہیں تو ان کا گھر تو چلے گا جب جو ادارہ جو صحافی معاش سے ہی ازاد نہیں ہوتا اس نے کیا جنرلیسٹ کرنی ہے جو اپنے حقوق کی جنگ نہیں لڑ سکتے وہ اوروں کے حقوق کی کیا جنگ لڑیں گے سامین اگرامی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا شاہت ہے اور پوری پروگرام کا کنکلوئین صرف یہی نکلتا ہے کہ جب تک صحافی آپس میں اتحاد سے نہیں رہیں گے تب تک ان کے مسائل نہیں دور ہو سکتے صحافیوں کا سب سے بڑا مسئلہ اتحاد ہے اور اس امید کے ساتھ آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں کہ آپ جتنے بھی صحافی برادری ہمیں سن رہے ہیں وہ اتحاد سے رہیں گے اپنا جی ملک صاحب جیسے کہ ماشرے میں ٹیچر کو بہت زیادہ رسپیکٹ دی جاتی ہے عزت دی جاتی ہے اسی طرح میں سمجھتا ہوں صحافی جو ہیں وہ آپ کے مشکل سے مشکل جو ایشو ہوتے ہیں واقعات ہوتے ہیں جن پر جو ہے بڑے بڑے پاورفل لوگ جو سامنا نہیں کر سکتے ہیں ان کا وہ صحافی جو ہے ایک جو وہ معیشت کے چکر میں بھی جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے لیکن وہ سر پر کفر باندھ کر جہاد کر رہا ہوتا ہے تو ماشرے کو بھی چاہیے کہ اس کو عزت دے جس طرح ٹیچر کو عزت دی جاتی ہے تو حکومت کو بھی یہ جاری کرنا چاہیے کہ جہاں بھی صحافی جائیں ان کی عزت رسپیکٹ کی جائے اور ماشرے کو بھی چاہیے کہ ان کو جو ہے وہ عزت کی نگاہ سے دیکھیں ناظرین اگرامی اپنا ٹھیسرا کیا رکھے گا آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ حافظ